حیدرباد کی پندرہ سالہ کمشن لڑکی کو دو لوگوں سے بھائی سمجھ کر کے مدد مانگنا اس قدر مہنگا پڑ گیا کہ انہوں نے بھائی لفظ کی بے حرمتی کر دی اور اسی پندرہ سالہ لڑکی جو ان کی بہن کے برابر تھی اس کی سمت ریزی کر دی اور پھر ایک مہین تک کتوں کی طرح اس کے جسم کو لوچتے رہے نہ صرف وہ بلکہ اس سے جسم فروشی کا دھندہ بھی کرواتے رہے نشیق کی حالت میں انسٹرگرام کے ذریعے اس لڑکی نے اپنی جان بچائی کیسے جانتے ہیں آدھاب ناظرین آج ایک ایسے دل کو دیلہ دینے والی واردات کا خلاصہ ہوا ہے جسے سن کے ہر کلیجہ رکھنے والی ماں اور والد کا دل پھٹ جائے گا کیونکہ وہ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کے فکر مند ہو جائیں گے دراصل یہ واردات ہے بہدر پورا پولیس ٹیشن لیمٹ سے جہاں پر بہدر پورا پولیس نے ایک پندرہ سالہ کمسن لڑکی کو ڈھونڈ نکالا دراصل یہ پورا واقعہ سمجھ لیجئے یہ دو بہنوں کا درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے تقریباً 20 تاریخ نومبر 2021 میں دونوں بہنوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے جس کے بعد چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن سے جھگڑا کر کے رات کے اوقات میں اپنے گھر سے نکل جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ راجنہ نگر فش بلڈنگ کے پاس پہنچتی ہے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور کچھ لوگ اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے جیسے ہی اس لڑکی کو اس بات کا انکشاف ہوتا ہے وہ قریب میں موجود آٹو میں دو لوگ جن کا نام سلیم اور حفیظ بتایا جا رہا ہے ان کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا کچھ لوگ پیچھا کر رہے ہیں سلیم اور حفیظ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لڑکی کو اپنے آٹو میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے لے جا کر کے اسے بشرا اور عائشہ بیگم کے حوالے کرتے ہیں تقریباً بیس پچیس دن وہاں رہنے کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر ایک دوسرے گھر میں علی نگر مال اردیف پلی میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر اس لڑکی کے ساتھ سیکسول ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے اور اس لڑکی کو نشاہ دے کر کے سلیم اور حفیظ جو ہوتے ہیں یہ دونوں بھی اس لڑکی کا جسمانی فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر جو بشرا بیگم اور عائشہ بیگم ہیں صرف یہاں تک یہ لوگ رکھتے نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کے بعد اس لڑکی کو جسم فروشی کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں کہ چھے سو سے لے کر کے ہزار روپے کے درمیان قیمت اصول کر کے یہ اس لڑکی کے جسم کو بیچا کرتے تھے جیسے ہی لڑکی کو وقت ملتا ہے وہ اے فور یعنی کے جو عائشہ بیگم ہیں اس کا موبائل فون لیتی ہیں اور اپنی بہن کی بڑی بہن کی انسٹیگرام آئی ڈی کو لاغ ان کرتی ہیں اور وہاں سے اپنے لوکیشن کو شیئر کرتی ہیں جس لوکیشن کو پولیس تک پہنچایا جاتا اور پھر پولیس اس لڑکی کو ٹریک کرتی ہے اور ان دو عورتوں کو جو میں یوں کہوں گا کہ عورتوں کے نام پر دھبا ہے قواتین کے نام پر جو دھبا ہے ان دونوں کو پولیس حراست میں لے لیتی ہے اور تمام تر باتوں کا انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اس معصوم کم سن لڑکی کے جسم کو نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے اور کس طرح سے انہوں نے پندرہ سالہ لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیا یہ لوگ مسلمان تو چھوڑیے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے سکرین پر کے برقہ پہنے ہوئے ہجاب میں ٹھہری ہوئی ہیں لیکن یہ نہ اس ہجاب کے قابل ہے نہ اس برقے کے قابل ہے نہ تو یہ انسان کہلانے کے قابل ہے بادر پورا پولیس نے اس پورے مسئلے پر سنگین ابھیان لیتے ہوئے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کو آگے بڑھایا ہے اور ساتھی ساتھ جو سیکشنز ان لوگوں پر لگائے گئے ہیں وہ ہیں پولیس نے ان چاروں لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے لیکن سلیم اور حفیظ ابھی بھی فرار ہیں دوستو ایسے نکموں اور ایسے نالائقوں اور ایسے زلیل قسم کے انسانوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے دوستو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے قانون کو بھی چاہیے کہ ان درندوں کے خلاف بالکل بھی رحم نہ کرے اور کوٹس آف لوگ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ عوام صرف اور صرف اگر بھروسہ کرتی ہے قانون پر تو وہ کوٹ ہے آنریبل کوٹس ہے تو کوٹس کے ذریعے ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور ایسے زلیل قسم کے لوگوں کو اتنی بھیانک سزا ملنی چاہیے کہ آنے والی ان کی نسلیں یا ان کے جیسی سونچ رکھنے والے لوگوں کی نسلیں بھی ان کی سزا کو دیکھ کر چونک جائے چمک جائے اور ان کی جسم سے ان کی روح کام پڑھتے کیونکہ ایک معصوم پندرہ سالہ لڑکی کی زندگی قراب کر دینا ہی لکھا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں بہدر قرآن سی آئی کی یہ پائٹ ہے تنی بھی قرچکی scenes پہن رابی چیز اب 2 رابی چیز اب 2 رابی چیز اب 2 رابی چیز اب 2 روح کام پڑھتے ہیں بعد صورت قر؛ او بھی گئے گئے ہی لگا سعدادتے ہیں خیرا جو گئے خیرا جنگہ کی سا بھی را تحالیٰ ایدرم باہدرم اور جیسی ہے دونی کچھ آئی چیز اب 2 رابی چیز اب 3 رابی چیز اب 2 رابی چیز اب 2 رائی بھی امید والبرست وجود ڈیسر جنگ استر ویدن موسیقیت اور ڈیسر سابقا پیسی ایک ارتفاع جنگ اور ایک ایسر ویدن جنگ استر ویدن وسیوچند تратیسول ویدن ایسر پر ساید موسیقیت اور واپس ایسر پرس ہائی گرد ویدن اس پر جنگ ایسر پر ایسر پر رائے د impostے کے لیکن، جو دور پوری چیزیں، کیا ساکتا ہے جب در احوان ورشتا ہے رب کو تساکتا ہے، جوید تا mostا�를 اٹھانیم، شوید تساکتا ہے، جوید اتبا ساکتا ہے، تم اپس رابطیق یا تا وڈید شدیشتنا ہے، جوید او بھوک کسما، تلو منتصفی را جویدDetر کسما، سمیر اور آفیز آنے کے بعد اور کونکون وہ کیس میں انوائلپنٹ ہے ان کا ٹرسٹڈ لئے تو پورا معلوم ہوتا ان کو پہلے وہ بچھی بادرکورے سے آفیزا فش پڑھ لکھی گیا واج سے توڑا بچے ان کو پچھے پچھے پکڑھ رہتا دوسرا اوگر واج کو آٹو گا لائے تو وہ سمیر آٹو ہے آفیزا ہے وہ دونوں کو ملے لیکن اگر وہ پرابلم ساتھ اٹھ کرے وہاں سے وہ سمیر آفیز بچے کے لے کر وہاں وہاں دونوں لیڈیس کو پچھا نت کرے وہاں بیلے توڑا دل اتا پر راجنار لیمٹ پہ ہیں مکام وہاں سے سفٹ کرے وہاں سے پولیس والا لائے ان کو رسک کر کے پولیس ٹیشن دلائے وہاں سے پولیس کی وہاں سے پولیس کر کے ہاں سے پولیس کر کے اب تک رکار میں کچھ بھی نہیں وہاں سے پولیس کرتے وہ دوسرا پیس میں ہے وہاں سے پولیس کر کے آپ کی کتنے لوگ آریسٹ ہوئے ہیں؟ اب تک دو لیڈیز کا آریسٹ ہے جو آج پوٹر پروڈیس کرتے ہیں وہ دو آپس کا نیند ہے افیشل ان کا نام اب وہ مین کو آٹینڈر کرتے ہیں کون کو نہیں رہا ان کو معلوم آتا ہے